ہیلو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ترکی دیش کے بارے میں ایسی مجدار اور انسنی باتیں جو شاہد ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوگی ترکی دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جو آدھا ایشیا اور آدھا یوروپ میں پڑتا ہے ترکی ایک اسلامی دیش ہے اس کے باوجود یہاں کے لوگوں کا رہن سہن ویسٹرن کنٹریز جیسا ہے ہے نا دوستو یہ کتنی عجیب باتیں ہیں اس دیش کی تو دوستو اس عجیب دیش کے بارے میں کئی ساری ایسی روچک باتیں ہیں جو آپ کو رومانچت کر دے گی تو فرنڈز اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک پورا دیکھتے رہیے تاکہ اس عجیب دیش کے بارے میں دی گئی کوئی بھی جانکاری آپ سے مس نہ ہو ترکی دیش ایٹیون پرانتوں میں باتا گیا ہے اور یہاں ہر پرانت کی اپنی ایک خود کی چھوٹی سرکار ہوتی ہے ترکی کی جنسنگ کیا آٹھ کروڑ ہے ترکی دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کی سیمائے آٹھ دیشوں سے جڑی ہوئی ہے ترکی کا استانبول شہر دنیا میں ایک ماتر ایسا شہر ہے جس کا کچھ حصہ ایشیا میں تتھا کچھ حصہ یوروپ میں پڑتا ہے اس کا 97% حصہ ایشیا میں تتھا 3% حصہ یوروپ میں پڑتا ہے ویسے تو ترکی کی رازدانی ہنکارہ ہے پر پرانچنکال میں قریب 2000 سال تک رومن، بائجنٹائن اور اوٹومن سامراجے کے دوران استانبول اس دیش کی رازدانی رہا ہے یہ ترکی کا سب سے بڑا شہر بھی ہے ترکی شروع سے ہی عیسائیوں کا ایک مہتپون استان رہا ہے دنیا کا پہلا کسٹین چرچ ترکی کے انتھیاس میں بنایا گیا عیسائی دھرم گروہ جون کی کتاب میں جو سات چرچوں کا علیک آتا ہے وہ ساتوں چرچ ترکی میں استثت ہے سینٹ نکولس جنہیں ہم سانتہ کلوچ کے نام سے جانتے ہیں ان کا بھی جن ترکی میں ہوا تھا جیسس کی ماں میری نے اپنی جندگی کے آخری دن ترکی میں ہی بتایا تھے اس لیے سینٹ میری کے نام سے پہلا چرچ ترکی میں ہی بنا دنیا میں پہلی بار لکھنے کی شروعات ترکی سے ہی ہوئی ہے ترکی تب میسو پوٹامیاں سبویتا کا ایک حصہ تھا تو دوستو یہ تو تھی ترکی کے اتحاس کے بارے میں کچھ انسونی باتیں جنہیں آپ نے پہلے شاید ہی کبھی سنا ہو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ترکی کے لوگوں کا رہنسن اور وہاں کے کلچر کے بارے میں جسے جان کر آپ کو بہت ہی حیرانی ہوگی دوستو ترکی کے بارے میں جاننے کے لیے آگے بہت کچھ ہے اس ویڈیو میں اور اس دیش کے بارے میں جاننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کا وہاں جانے کا من بھی کرے ترکی کے لوگ بہت ہی خوش مزاز اور مہمان نواز ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ترکی کے لوگ بہت ہی کلا پریمی بھی ہوتے ہیں ترکی کا گرینڈ باجار دنیا کے سب سے بڑے باجاروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس باجار میں قریب چار ہزار دکانے ہیں اور پچیس ہزار سے زیادہ لوگ اس باجار میں کام کرتے ہیں دنیا کی لگ بگ سبھی کلاتمک چیزیں آپ کو اس باجار میں مل جائے گی اس باجار میں پوری دنیا سے ہر سال قریب نو کروڑ لوگ خریداری کرنے آتے ہیں ترکی کے لوگ بہت ہی دیش پریمی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ کو چومنا یہاں بہت ہی شردہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ترکی کی مہیلائیں دنیا میں سب سے خوبصورت مہیلاؤں میں سے مانی جاتی ہے ترکی کے لوگ پریوار کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں ترکی میں بننے والی رہات لوکم مٹھائی دنیا کی سب سے پرانی مٹھائیوں میں سے ایک ہے یہاں کے لوگ کھانے سے پہلے سوپ پینا پسند کرتے ہیں ترکی میں دس سے بھی زیادہ یونیسکو ورڈ ہیریٹیٹ سائٹ ہے جو بہت ہی کم دیشوں میں پائی جاتی ہے مشہور ہولی ووڈ مووی ٹروی جس جگہ کو کیندر کر کے بنائی گئی وہ ٹروی نامک اسثان ویسٹرن ترکی کا ایک انگ ہے دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں ترکی میں پائی جاتی ہے یہاں 82,500 سے بھی زیادہ مسجدیں ہیں اس لیے اس دیش کو مسجدوں والا دیش بھی کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے پہلی جمین کے اندر بننے والی مسجد بھی ترکی میں ہی بنائی گئی تو فرنڈز آپ کو ترکی دیش کے بارے میں دی گئی یہ جانکاری پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو جرور جرور لائک کریں آپ کے انہی لائک کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے تاکہ ہم اسی حوصلے کے ساتھ آپ کے لیے کسی اور عجیب دیش کے بارے میں عدبت جانکاریاں جھٹا سکے اور آپ تک پہنچا سکے تو دوستو پلیچ اس ویڈیو کو جرور لائک کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہ آئے ہو تو ہمیں کمیٹ میں بتائیں کی کیوں آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی تاکہ ہم ہماری نئی آنے والی ویڈیوز میں ان کمیوں کو دور کر سکے اور نئے ایمپرویمنٹ کے ساتھ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکے اور ہاں دوستو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اس لیے آپ ہمارے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے لال بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو فرینڈز ملتے ہیں ایک نئے دیش کی نئی اور عجبت جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ